سبسکرائب پر چینل ایسی طرح پر لائک پندراش جنانسہ بڑی اب یہاں پر ایک زلزلہ جو بہت خطرناک زلزلہ تھا نیپال میں آیا تھا اس کی خبر یہاں پر بیان کی گئی ہے عام طرح پر خدرتی آفات جو آتی رہتی ہے یہ خشر ارز میں زمین کے اندر ہونے والی کوہ ساز حرکات کی وجہ سے ہوتی ہے اب یہ پہلا جو جھٹکا لگا تھا یعنی زلزلے کا پہلا وہ سات آشار یا نو سے رشٹر اسکیل پر گنا گیا تھا صبح گیارہ بچ کے چالیس منٹ پر اس کا کیندر بندو یعنی اس کا مرکز کیا تھا لام جنگ نیپال دوسرا چھے پائنٹ چھے رشٹر پر بارہ بچ کے انیس منٹ کو ہوا تھا اس میں نیپال میں پندرہ سو لوگ مارے گئے بھارت میں ترپن طبت میں بارہ اور بنگلہ دیش میں دو اب یہ اس کا جو عام طرح پر خدرتی آفات آتی ہے یہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ ہمارے سبق سے متعلق ہے اندرونی حلچل چلے شروعات کرتے ہیں سمجھتے ہیں موت کی تباہی کس وجہ سے ہوئی تھی تو اس کا جواب کیا ہے زلزلے کی وجہ سے ہوئی تھی زلزلے کی شدت کتنی تھی پہلی باری سات آشاریہ دوسری باری چھے آشاریہ چھے زلزلے کی وجہ سے کونسا ملک سب سے زیادہ متاثر ہوا زلزلے کی وجہ سے نیپال یہ ملک زیادہ متاثر ہوا زلزلے کا مرکز کا تھا لام جنگ میں تھا ہم نے بھی خبر پڑی زلزلے کی وجہ سے کس طرح کے نقصانات ہوئے جانی اور مالی نقصانات ہوئے بہت زیادہ تباہی ہوئی بہت سارے لوگ مارے گئے زخمی ہوئے اور بہت زیادہ تباہ کاری ہوئی زلزلے کا مرکز کتنی گہرائی میں تھا اب دیکھیں زلزلے کا مرکز یہاں پر کتنی گہرائی ہے اسے گیارہ کلومیٹر بھو گربات یعنی گیارہ کلومیٹر اندر تھا وہ اب یہاں پر کوئی سوال ہے آپ کی خیالے میں زلزلے کے وقف پذیر ہونے کی وجہ کیا ہے یعنی کوہ ساز حرکات زمین میں ہونے والے حرکات ہے اس کی وجہ ہے کیا آپ کو کبھی زلزلے کا تجربہ ہوا ہے بہت مرتبہ ہو چکا ہے کیونکہ مہاراستر میں بھی کئی مرتبہ زلزلے آئے ہیں اب دیکھیں یہاں دو تصویریں ہیں ایک تصویر ایک ٹیبل پر اور دوسری ٹیبل پر دو تصویریں دیئے گئے ہیں اب یہاں پر آپ کو چوک ڈسٹر ربر شارپنر وغیرہ رکھی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے اگر اس دھانچے کو نیچے کی طرف سے ہم کوئی بک نکال لیں گے یا کتاب نکال لیں گے تو کیسا فرق پڑے گا اوپر موجود جو چوک ڈسٹر اور شارپنر ہے وہ اپنی جگہ تبدیل کریں گے حل جائیں گے اب اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں اب دیکھیں بیازوں کو اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ اس پر چاک ڈسٹر ربر شارپنر وغیرہ تین چار چیزیں ہیں زلزلہ اور آتش پشا جیسے حادثہ زمین کے اندرونی تزلزل کے ساباس وہ خوب وزیر ہوتے ہیں زلزلہ اور آتش پشا کیوں ہوتا ہے یہ زہر زمین کوئے ساز حرکات کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی زمین کے اندرونی ہلچل کی وجہ سے ہوتا ہے اب سطح زمین کے نیچے ہونے والی حرکات کی وجہ سے خشر ارز پر زبردست تناؤ پیدا ہوتا ہے خشر ارز کیا ہے یہ زمین کے اوپری حصے کو خشر ارز کہتے ہیں یعنی زمین کا اوپر کا حصہ یا چھلکا بھی کہہ سکتے ہیں آپ جیسے موسم بھی چھلتے وقت اوپر چھلکا ہوتا ہے ویسے زمین کی اوپری پرت کو آپ خشر ارز کہہ سکتے ہیں تناؤ حد سے زیادہ ہو جانے پر تابکاری اشیاء سے بہت زیادہ تونائی پیدا ہوتی ہے یعنی جب تناؤ بہت زیادہ ہوتا ہے تو تابکاری اشیاء سے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ تونائی پیدا ہوتی ہے تونائی کی لہر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتی ہے تونائی کی اس حرکت کی وجہ سے زمین کے اندرونی حصے میں تزلزل پیدا ہو کر حلچل شروع ہو جاتی ہے اب دیکھئے خشر ارز یعنی زمین کے اندرونی حصے میں جب حرکت ہوگی تو کیا ہوگا پوری چیزیں درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گی رفتار سمت اور زمینی شکلوں کے لحاظ سے اندرونی زمینی حلچل کی جماعت بندی کی جاتی ہے یعنی اندرونی حلچل کی الگ سے جماعت بندی کی جاتی ہے پہلا ہے رفتار جماعت کی بنیاد ایک رفتار پھر سمت اور زمینی شکلیں رفتار میں زمین کے سست حرکت یعنی مسلسل ہونے والی مثلا پہاڑ اور برہ آزموں کا بننا دوسرا زمین کی تیز حرکت یعنی حادثاتی شکل میں ہونے والی مثلا زلزلہ اور آتش فشا کا پوٹنا ہے سمت افقی زمینی حلچل اور پستی سے بلندی کی طرف یعنی بلندی سے پستی کی طرف زمینی حلچل یہ دونوں چیزیں ہیں افقی یعنی پہاڑوں کا بننا وغیرہ اور زلزلہ آتش فشا کا پوٹنا زمینی شکلیں برساز یعنی برعظم سطح مرتفع اور اونچی زمین بنانے والے اس کے بعد کوئے ساز یعنی لہر سازی درار وغیرہ پیدا ہونا زمین کی سست حرکات اب زمین کی سست حرکات کے اثرات کیا ہے تاویل و عریض علاقوں پر ہوتے ہیں یعنی ان حرکات کی وجہ سے بڑے اور پہاڑ برعظم وجود میں آتے ہیں جیسے کہ ہمارا ہیوالیا کا پہاڑ یہ کوئے ساز حرکات کی وجہ سے ایشیای پلیٹ کے یوریشیای پلیٹ کے بھارت کی پلیٹ سے ٹکرانی کی وجہ سے یہ وجود میں آیا ہے اب لہروں کی حرکت کی سمت ہوتی ہے ایک دوسرے کے خریب آنے والی ایک دوسرے کے مخالف جانے والی اب یہ حرکت کہاں ہوتی ہے اس کی وجہ سے دوا پڑتا ہے اب یہ چٹانوں کے اور درادوں کے بیچ میں یہ لہر سازی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نرم چٹانوں پر اکثر اثرات ہوتے ہیں اچھلے اس کی جغرافی وضاحت دیکھتے ہیں سرگر میں ایک کی طرح پٹی کے دونوں سروں پر ہاتھ رکھ کر دونوں سروں کو ایک دوسرے کی جانب سرکائی ہے یعنی سادے کاغذ کی تیس سم پٹی لمبی پٹی لے اور کاغذی پٹی کے دونوں سروں پر ہاتھ رکھیں اس وقت پٹی پر جو عمل ہوا اسے دباؤ کہتے ہیں اور پٹی کے دونوں کناروں سے پٹی کے مراکز کی طرف دباؤ ڈالا گیا نتیجہ تن پٹی سرک کر اس میں لہریے پڑھ گئے اسی طرح خرشرِ عرض میں دباؤ کی وجہ سے ہلچل پیدا ہوتی ہے اور خشرِ عرض میں لہریے پیدا ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں لہریے دار پہاڑ زمین کے اندروں نیستے میں توانائی کا بہاو رہوتا رہتا ہے اور اس بہاو کی وجہ سے نرم چٹانوں کی طور پر افقی جانے بھی ایک دوسرے کی سندھ سے دباؤ پڑتا ہے جیسے کہ ہمالیہ کے پہاڑ یعنی یہاں پر زلزلے بھی ہمالیہ کے پہاڑ میں جو زلزلے بھی آتے ہیں اس کی وجہ کوئے ساز حرکات ہے دباؤ زیادہ ہونے پر زیادہ تعداد میں لہریے پیدا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں اُلج جاتے ہیں نتیجہ تن بلندی میں اضافہ ہوتا ہے اور لہریے دار پڑو پہاڑ وجود میں آتے ہیں مثلا ہمالیہ راولی راکی انڈیز آپس دنیا کے اہم لہریے دار پہاڑ ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ